بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیوورز آج کل ملک کے جو معاشی حالات ہیں وہ کافی زیادہ خراب ہیں آج کل سویشلی بہت زیادہ خراب ہیں ویسے تو پچھلے کافی عرصے سے خراب ہیں لیکن آج کل ان کی جو کنڈیشن ہیں وہ کافی زیادہ خراب ہو چکی ہے اور ملک کے جو ڈیفالٹ کرنے کا خطر ہے وہ سیونٹی فائیو سے اسی پٹن تک پڑھ چکا ہے ایسے میں جو میڈل کلاس طبقہ میرے جیسے لوگ ہیں ان کے ایک ہی سوال ہے کہ ان کے جو پیسے بینک کے اندر پڑے ہوئے ہیں جو ان کی جمع پونجی ہے زندگی میں انہوں نے کٹھے کیوں ہیں کیا وہ پیسے سیف ہیں یا نہیں ہیں اس حوالے سے آج ہم بات کریں گے آج ہم یہ بھی جانیں گے کہ ملک ڈیفالٹ کیوں کرتا ہے اور اگر خدا ناکستہ کر جاتا ہے تو ایسے میں آپ کی جو بینک کے اندر پیسے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا اس حوالے سے ہم لوگ کیا وہ تفصیل سے بات کریں گے سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ملک جہاں وہ ڈیفالٹ کیوں کر جاتا ہے اب ملک ڈیفالٹ کرنے سے میں آپ کو ایک مثال کے طور پر سمجھانا چاہوں گا آپ کسی بینک سے لون لیتے ہیں ایک لاکھ روپیہ اور بینک اس کی اکساتھ آپ کو بنا کے دے دیتا ہے کہ آپ نے یہ جو لون لیا ہے یہ آپ نے اتنے ماہ کے اندر اکساتھ پی کر دی یعنی کہ بارہ ماہ کے اندر آپ نے یہ دون میں اکساتھ میں پی کرنا ہے اب کیا ہوتا ہے کہ آپ پانچ چھ ماہ تک جب وہ اس کی اکساتھ پی کرتے ہیں تو ساتھ میں ساتھ میں ماہ آپ اس کی کس ادا نہیں کر سکتے تو بینک آپ سے رابطہ کرے گا آپ بینک کو بتائیں گے جی میرے معاشی اللہ اتنی ٹھیک ہیں میڈیکل ایشو ہے تو وہ آپ کی تاریخ کو آگے بڑھا دے گا تو آپ کو کہے گا کہ آپ جب وہ اگلے ماہ کی اس اکساتھ کو دونوں اکساتھ کا ٹھیک کر دیں لیکن اس میں ایک نقصان آپ کا ہو جائے گا کہ آپ کا جو اعتبار ہے بینک کے نظر میں وہ کم ہو جائے گا بینک آپ پھر ٹسٹ کرنا کم چھوڑ دے گا کہ یہ ہمارا صرف جائے وہ ٹائم کی ببندی نہیں کرتا لیکن نیکس منٹ جب باری آتی ہے تو آپ اس وقت بھی نہیں دے سکتے ہیں آپ پھر کوئی مسئلہ کھڑا کر دیتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو آپ کی دوسری کسٹ بھی لیٹ ہو اسی طرح تیسری بھی لیٹ ہوگی تو ایسے میں کیا کرے گا کہ بینک پھر آپ کے خلاف کیس کر دے گا پھر عدالت لگے گی اب عدالت میں کیا ہوگا کہ آپ کے ایسٹس کو سیل کر دیا جائے گا ایسٹس آپ کیا ہوتی ہیں یعنی کہ وہ چیزیں جو آپ نے آپ کی ملکیت ہوتی ہے ایسے آپ کی گاڑی، گھر، بنگلہ کچھ بھی ہو سکتا ہے تو بینک وہ چیز سیل کر دے گا جس سے وہ اپنے پیسے وہ نکال سکے تو ایسے میں آپ کے چیزوں پیسے بینک اپنے نکال لیتا ہے لیکن اب ملک ڈیفارڈ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے فارن ریزرز کا کام ہو جانا فارن ریزرز کیا ہوتے ہیں کہ ہمارے ملک پاکستان کے باہر کے ملکوں میں کچھ چیزیں ہیں جیسے کہ ایک روز ویلٹ ہوتل کا آپ لوگوں نے نام ضرور سونا ہو گیا جو کہ پی آئی اے کا تھا جو کہ نیو یار کے اندر تھا امریکہ کے اندر تو اس کی اچھی خاصی ویلیو تھی تو اس طرح بہت ساری جگہوں میں ان کی چیزیں ہو سکتی ہیں انویسمنٹ ہو سکتی ہیں ملک کی تو وہ ہوتا ہے ملک کا احساس ہاں جو کہ ڈالرز کی مات میں ہوتا ہے اب کیا ہوتا ہے جو مین چیز بنتی ہے وہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو امپورٹ ہے وہ ڈالر کی کم ہو چکی ہے اور ایکسپورٹ کی سیاحتہ ہو چکی یعنی کہ آپ کی ملک کے اندر ڈالر بہت کم آ رہا ہے یعنی اگر فارن پر ڈالر آ رہے ہیں دس ملک کے اندر اور جا رہے ہیں پیس تو کیا ہوگا کہ ڈالر کی شارٹ آج ہو جائے گی اب ڈالر کی جب شارٹ آج ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ جی کنٹری جو ہے وہ رسٹرکشن لگا دیتا ہے اس کے لئے اب بار کی جو ملک کے ایسٹس ہیں وہ سیل ہو جاتے ہیں اب ہمارے پاکستان نے لون لیا ہوئے ہیں آئی میں آپ سے ورلڈ بینک سے لیکن جب کس پی کرنی ہے تو انہوں نے اپنے فارن ریزاروز کو سیل کر دیا جو کہ ملک کے باہر ہیں جب فارن ریزاروز سیل ہو جائیں گے کیونکہ وہ ڈالر کے اندر ہیں اور کرزہ بھی آپ نے ڈالر کے اندر لیا ہوا ہے تو آپ نے واپس بھی ڈالر کی شکل میں کرنا ہے تو آپ جہاں وہ اب ملک میں تو ڈالر ہے ہی نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے جو ملک کے باہر اس کے جو ایسٹس ہیں ان کو سیل کریں گے اور جیسے جیسے وہ ایسٹس جن کی ویلیو کا متجائے کی ملک کے ڈفالٹ ہونے کا خطرہ جائے وہ بڑھتا جائے گا لیکن ہمارا مینگ پوائنٹ ہے کہ کیا بینکنگ کے اوپر اس کا کیا اثر پڑے گا دیکھئے جب ملک ڈفالٹ کرے گا تو ہمیں پتہ ہے مجھے پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں کیا کریں گے لوگ جائیں کہ دھڑا دھڑ بینکوں کی طرف بھاگیں گے اور اپنے سارے پیسے نکالنے کی کوشش کریں گے تو اس میں کیا ہوگا کہ جب ہر بندہ بینک میں بھاگے گا اپنے پیسے نکالے گا تو بینک کے پاس مکمل کیش نہیں موجود ہے یہ یاد رکھیے گا کہ کوئی بھی بینک جس میں آپ جا کے پیسہ رکھتے ہیں جیسے فار ایکزمپل کرنٹ اکاؤنٹ کو چھوڑ کے باقی کسی نے انویسمنٹ کی ہوئی ہے بینک کے اندر کسی نے سیونگ اکاؤنٹ کھلوائی ہے فار ایکزمپل آپ نے سو رپیہ بینک میں رکھایا ہے سیونگ اکاؤنٹ کی اوپر تو بینک آپ کی سو رپیہ کیش کی صورت میں بینک میں نہیں رکھے گا اب بینک بھی جب وہ کاروبار کرتا ہے کیونکہ وہ اس نے اپنے بھی پیسے نکالے ہیں جو اس نے عملہ رکھا ہوا ہے اور خود بھی پرافٹ کمانا ہے تو اس کا کوئی طریقہ کارتا ہوگا تو ان کا بھی ایک بزنس کا میکنیزم ہے اب وہ کیا کرتے ہیں کہ آپ نے اگر ایک لاکھ رپیہ بینک میں رکھایا ہے سیونگ اکاؤنٹ کی اندر آپ کو بھی وہ پرافٹ دیتے ہیں اور خود بھی رکھتے ہیں تو وہ کیسے ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک لاکھ رپیہ آپ نے بینک میں رکھایا اس میں سے وہ نوے ہزار پی ہو سکتا ہے کسی کو نون دے دیں کہیں پہ انویسٹ کر دیں تو وہ اچھ سے جو پرافٹ ملتا ہے اس میں کچھ حصہ آپ کو دے دیتی ہیں اور کچھ حصہ وہ خود رکھ لیتے ہیں تو جب ہر بندہ بینک میں بھاگے گا پیسے لینے جائے گا تو بینک کے پاس فیزیکل کیش تو اتنی ہو نہیں گی اب آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ جو ڈیلی کی کیش آتی ہے ہر برانچ کے اندر میں ایک لیمیٹڈ کیش ہوتی ہے اور اگر آپ کو زیادہ پیسے چاہیے ہو تو آپ کو پہلے بتانا ہوتا ہے کہ جو مجھے بیس لاکھ رو پی چاہیے تو پھر وہ اس کا بندوبست کر کے دیتے ہیں سیو ایز ایٹیز ہی ہوتا ہے تو جب آپ سارے بندے بینک کی طرف بھاگیں گے تو بینک جب آؤٹ آف کیش ہو جائے گا تو اس میں کیا ہوگا کہ بینک کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگی لیکن بینک کیا کرے گا کہ اس نے جو لوگ کو لون دی ہوئے ہیں کیونکہ آپ کے پیسے ہی انہوں نے آگے بیٹھی ہوئے ہیں انویسمنٹس کی ہوئے ہیں لون دی ہوئے ہیں وہ ان کو واپس لینے کی کوشش کرے گا اور ایسے میں اس طرح ڈان کو نقصان بھی ہو کیونکہ جب کیش کا لوڈ بڑھے گا فیزیکل کیش لونگا لوڈ پڑے گا تو انہیں نے اپنی چیزوں کو جلدی واپس بھی لینے تو اس سکتا ہے وہ کم داموں میں کم پرافٹ میں بھی وہ چیزیں کو بیچ کے آپ کو پیسہ دیں اب ایسے پہ جو بیالی چیز ہوگی وہ یہ ہوگی آپ کی لیمٹیشن لگ جائے گی ویڈ راول پہ کہ ایک بندہ ڈیلی کا صرف اتنے ہی پیسے نکلوا سکتا ہے بیس ہزار پچیز ہزار پچاسا یہ اب بینک پہ ڈیبینڈ کرتا ہے ملک کی صورتیں حال پہ ڈیبینڈ کرے گا کہ وہ کیا کرتے ہیں تو وہ جب اس طرح کی ڈسٹرکشن لگا دیا تھا کہ بینک لیمٹ لگ جائے گی بینک کرپٹ ہونے کے فیلال کوئی چانس نہیں ہے یہ جو کہا جاتا ہے کہ جی بینک کرپٹ بینک کرپٹ اگر ہوتا ہے تو پھر ایسے صورت میں آپ کو نقصان ہوتا ہے لیکن ملک ڈیفارٹ ہوگا تو پھر لوگ بینک کی طرف بھاگیں گے اور بینک سے کیش نکالیں گے بینک کے پاس اب اتنی فیزیکل کیش موجود نہیں ہوتی ہے اس نے انویسمنٹ کی ہوتی ہے کہہ لیں کہ لوگوں نے سییونگ اکاؤنٹس کو لوائے ہوتی ہیں لوگوں نے انویسمنٹ کی ہوتی جو ان کو پرافٹ ملتا ہے تو وہ کہیں نہ کی پیسہ آپ کا انویسمنٹ کے اندر موجود ہوتا ہے تو وہ فیزیکل کیش کی صورت میں موجود نہیں ہوتا جب سارے بندے ایک ہی دفعہ بینک کی طرف بھاگیں گے تو وہ پیسے آپ کو فوراں سے نہیں ملیں گے اس کے لئے آپ کو انتظار کرنا پڑے گا لیکن پیسے آپ کو جائے وہ مل جائیں گے تو آہی اوپ آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ اگر ہمارا ملک خدا نہ غستہ خدا نہ غستہ ڈیفارٹ کر جاتا ہے تو آپ کے جو بینک کے پیسے ہیں وہ بالکل محفوظ ہوں گے ان کو کچھ نہیں ہونے والا ہے ویڈیو چلے گئے تو لائک کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے تو سبسکرائب کرنا مت بھولی گا بہت شکریہ